جا رہی ہے تو انہوں نے چنگی پلی پشری بھی کر دیتی ہے اور ایک ہی گل خدا دی قسم ہے ہے آلہ حدرت آلہ حدرت آلہ حدرت ہم کرتے ہیں آلہ حدرت کرتے ہیں کیوں ہیں آلہ حدرت نے پتہ ہے کیا کہا قسم ہے خدا رسول دی آمد رضا بریل بھی برماتے ہیں کہ رشکے کمر ہو رشکے کمر ہو علی دا مقام آپ سمجھے رشکے کمر ہو رنگے رخے آفتاب ہوں ذرا تیرا جو اے شہے گردو جناب ہو درے نجب ہو درے نجب ہو گوہرے پاک گوہرے پاکے خوشاب ہوں یعنی تراب راہ گزرے بو تراب ہوں میں بو تراب کی راہ کی تراب ہوں تب جا کر آلہ حدرت ہوں میرے کریجے کے ٹھکڑے پھر آؤ میں عز کر رہا تھا صدیق نے کہا غلام بھی انہیں کہا اور حدرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنتی بھی گال سون لئی تھی کہ گال میں پیا کردہ سا سیدہ فاطمہ تظہرہ دی تو بیج میں یہ بات آگی کہ یہ مولوی کو کیا ہے یہاں تھوڑا ذکر ہے لے بیت ہو وہاں سمجھ دیں ہیں شیعہ بیٹھا ہوا ہے شیعہ دے پیوہ دینے ہیں حسن نے حسین حسین تو ہمارے ہیں حسن تو ہمارے ہیں سیدہ تو ہماری ماں کی سردار ہے اور علی اللہ اکبر پھر پورا کرانہ ہی سردارہ دا کہتا ہے قصم قرآن شریف دی سارا کرانہ سردارہ دا مفتی احمد یارہا نعیمی صاحب فرماتے ہیں اپنی تفزیر نعیمی میں جب میں نے نبی کے گرانے پر نظر ڈالی تو اکدہ یہ کھلا کہ نانا نبیوں کا سردار اور علی ولیوں کا سردار اور سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار نتیجہ یہ میں نے نکالا ہے سرداری جہاں کہیں بھی ہوتی ہے لونڈی بن کر علی کے گھر میں آ جاتی اور نبی کے سرداری یہ ہے اور کیوں نہ ہوں حسین نے فرمایا یہ میری تیہی بھی یہ میری ماں میری بیٹی بھی ہے اور میری مائی عائشہ صدیقہ او روایت میں سنانا تو آنے مائی عائشہ صدیقہ نجڑے افضلیت علی قلص ہے اور مولا علی کی شان سنانے لگاؤں اور سیدہ فاطمہ پاک کی ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ تو ذہر آئیں حسین نے فرمایا میری تیہی آگی میری ماں آگی مائی صاحبہ بیٹھے مائی عائشہ صدیقہ عمر بچ نے چھوٹیاں عمر بچ کے نے انہاں حضور پاک روکی پکانا سکھایا کپڑے توڑا انہاں حضور پاک سکھایا امہ عائشہ صدیقہ کو امہ عائشہ صدیقہ بول پڑی انہاں کیا یا رسول اللہ مجھے اے نہیں سمجھائی اے گل من سمجھے اے تیت وڈی اے اے پتہ لگ گیا ہے ساری خدا ہی نو اے تیت وڈی ماں اے گل نہیں سمجھائی امہ ابھی یہاں کیسے ہو گئی آپ نے فرمایا بھے عائشہ عائشہ پاک کو بٹھا کر تو سرکار نے حضرت سیدہ کی تعریف شروع فرمایا عائشہ جب یہ آتی ہے میری بیٹی میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں اس کے ماتھے کو چونتا ہوں اور پھر میں اس کے سینے کو اس سے لگا کر اس کو بھیجتا ہوں سینے سے لگا کر اس کو کیا کرتا ہوں بھیجتا ہوں اور ایک ربایت میں حضرت سیدہ ختمی جنت کی زبان پوسا کرتے تھے زبان مبارک حضرت سیدہ فاطمہ تو ظاہر آکے ایسے بھیجتا ہوں تو مجھے اس سے پیار ملتا ہے بیٹی کا جب یہ مجھے دباتی ہے نا تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو چینے سے لگا لے جانا سمجھ آئیجے یہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں بھی وہ فاطمہ تو ظاہر آ جس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں عرض کتی میں عرض کتی میں یا رسول اللہ اند نام فاطمہ کیوں رکھا ہے حضور نے فرمایا فرمایا علی میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کی ساری ذریت کو قیامت تک آنے والی اس کی نسل کو رب نے دوزق سے عزاد فرما دیا ایدہ مطلب ہے ہون تو سا جس قمت دے سائد علی بیٹھے ہوئے ہو اے دوزق تم عزاد سائد علی بیٹھے ہو اور میں اگر بات لمبی نہ ہو جائے تو کروں سید دا گناہ بھی گناہ نہیں اتیان رکھے ہیں سید دا گناہ بھی گناہ نہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے اور وہ اسرارِ الہیہ ہیں کھول میں نہیں سکوں گا صرف اشارہ کروں گا پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک مرید تھا اس کا نام تھا ملک سلطان محمود طوانہ جنہوں کتاب دا شوق ہوئے ہو جاکہ میرے مریر پڑے ہیں میرے مریر بھی چاہے جائے اے واقعہ لکھے آ ملتان کا تھا وہ ملک سلطان محمود طوانہ بڑا نیک نمازی وہاں پر ایک چرس اے پانگ نہیں ہوں دی پانگ پانگ کورٹ کے پینہ لے ایک ملنگ سن حیسن سید ہو تھے سید اور پانگ پتے تھے ملک سلطان محمود طوانہ بیعت ہو کر گیا نا باپس تو وہ شاہ صاحب کو کہنے لگا چلو اتھو نکلو شاہ جنہے میرے پنڈ بھی چھو وہ ایسی چودری وہ ساں کیا نکلو تھو سارے آنے خراب کر دیو پانگ پہ پلان دے ہو وہ شاہ صاحب چھا دے جیساں اٹھ کے ٹر گئے انہاں کسے کہنے کچھ آئے پہلے تینجزہ نیسی انہوں کی ہویا ہے کسے بندے کہیا پہ یہ پھر میر علی شاہ صاحب دہ مرید ہو کیا ہے یہ بڑا نیک جا ہو گیا ہے کون تو آڈے نہ لی دی کئی رغبت نہیں رہی اس نے کہا اچھا یہ میر علی شاہ کون ہے اس ملنگ نے کہا یہ میر علی شاہ کون ہے انہوں کسے بندے کہا کہا سید ہے اگر کتھے ہوں گا ہے اگر پنڈی انہیں کیا خط لکھ سکتے ہیں تو شاہ صاحب آپ نہیں لکھیا اس کو نے لکھوایا بندے گروہ وہ جاں لکھتے میر علی سید تو نہیں ہے تو سید میں نہیں ہوں انہوں بیعت کر کے کڑی کپی دیتی ہے جڑی ہے سید انہوں کٹ دے پنڈ بیچے یہ میرے ملیر جا کر دیکھئے گا وہ حضرت پیرے میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تک جب وہ حق پہنچا نا تو چیرے کا رنگ بدل گیا بلا کر منشی کو کہنے لگے لکھ اس توانے لوں مونی میرے کھولا توانہ پہنچ گیا جی ملک سلطان محمود توانہ آہ سامنے بہا کے نا پیر صاحب نے فرمایا سلطان محمود توانے آہ میں تنہیک گال دسیئے اجے اتی گال باقیئے کن کھول کے سن وہ پھانگ جو ہے نا وہ پھانگ نہیں ہیں سید اگر کوئی گلتی کر بھی رہا ہو تو دنیا کے سامنے وہ گناہ ہے رب کے سامنے گناہ ہے جبی رسول حضرت پیر میرے علی شاہ نے اے آیت پڑھی انما یرید اللہ اللہ جو زبان کو مریب سہ آلال بیت و جتائرہ کم تطہیرہ سید کو رب نے پاک اللہ پاک نے اہل بیعت کو پاک کر دیا ہے ملکر بولو کیا کر دیا ہے کچھ آپ بولو کیا کر دیا ہے پلیتین کے قریب آئی نہیں سکتی حقیقی پلیتین کے قریب آ سکتی ہاں زہری طور پر اگر کوئی پلیتین کے قریب دیکھتے ہو تو تم یہ حقیدہ رکھو کہ یہ تمہاری آنکھ کا قصور ہے وگرنہ رب نے اے آل بیعت کے قریب پلیتی کو جہنے ہی نہیں دی سمجھا رہی تھے کہ کوئی نہیں تو میرے قلیجے کے ٹکڑوں حضور فرماتے ہیں اللہ نے واطمہ کی اولاد کو اور واطمہ کو دوزت کی آگ سے ازاد کیا ہوا ہے دور رکھا ہوا ہے جانم سے دور رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے باپ کی باپ کی ماں بھی ہے اور قسم گھا کر میں کہتا ہوں حضور کو متوجہ کرنا ہو تو سیدہ فاطمہ تزارہ کے وسیلے سے بہتر کوئی وسیلہ کوئی ہے حضور کو کیا کرنا ہو متوجہ کیا کرنا ہو حضور کو متوجہ کرنا ہو تو توجہ کرنے واسکے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راغب کرنا ہو تو سیدہ کا وسیلہ پرش کر گو حضور کی کیا رب کوئی توجہ لینے ہو رب کی توجہ ایک وزرگ ہوئے پاجہ عبد الرحمن چھوڑ رہی نا سنیا ہوں سیدہ پاجہ عبد الرحمن رحمت اللہ لے انہوں نے تیس پارے دروش شریف لکھا ہے تریس پارے کیے لکھیا اچھا یہ علم لدنی کے وارث علومیں لدنیا تھے یہ کون عبد الرحمن چھوڑ بھی عبد الرحمن چھوڑ بھی فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وسیلہ سیدہ خاتم نے جنت سنی ہے کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا خضر علیہ السلام آہو سلام دعا ہوئی میں بہہ گیا میں گپن لائیں گا خضر علیہ السلام لکھا میں خضر علیہ السلام لکھتی میں نے گلت دسو یہ جو آدم پاک کی توبہ کی قبولیت ہے اس کی ساری حقیقت تو حضرت عبد الرحمن چھوڑ بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگو خضر علیہ السلام بولے گالے اے سی اچھا یہ حدیث کی میں بھی واقعہ موجود ہے اگلی جڑی دعا ہونا دسیئے اوہ حدیث ہیچ موجود نے اوہ خضر علیہ السلام نے بتایا انہوں نے تیس پارے جو درود لکھا ہے اس کی چھٹین جلد میں انہوں نے یہ لکھا ہے پنجہ پنجہ سپارے اندر جلدہ مڑھائیان آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی عبد الرحمن چھوڑ بھی فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام جو جنت میں بڑھے نا تو آدم علیہ السلام نے ایک مورت نظر آئی نور دی نور دی کے نظر آئی مورت ان کے سر پر تاج تھا ان کے گلے میں ایک نوری توب تھا ان کے کان میں دو بالیاں تھیں اس تاغ میں سے بھی نور نکل رہا تھا انہاں بالیاں بچوں بھی نور نکل رہا تھا اس تاج میں سے بھی نور نکل رہا تھا اور اس مورت میں سے بھی نور نکل رہا تھا جاک کے سننی جی گھائی سمجھانی بھی تاغ میں کیا نکل رہا تھا بالیوں میں اور تاج میں اور مورت میں نور تب ہی آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں سیدہ حکم نے جنب کے حاک میں نور بنتے نور نور اور میں سنیاں نوے شیر پڑھ دیا نہیں کیا وہ جو طول دیتی ہوئی آلہ حضرت آلہ حضرت میں آلہ حضرت کی کتوں کا کتا غلاموں کا غلام میں نہیں سنیاں جناب اوے شیر پڑھ دیا شاید انہوں لبدہ ہی نہیں یہ لبدہ ہے کہ پھر کوئی گڑھ بڑھ ہے ساڑھے سنیاں مجھے بھی دو گروہ نے سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں ہمارے سنیوں میں بھی کچھ ایسی ہے جن کے سامنے حلیبیت کا ذکر کرو ایک منٹ نہیں لانگے فتوہ دیں گے ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں نور آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں ایک آواز میں بولو صوفی سارے سیدہ حکم نے جنت کے لئے کیا کہتے ہیں بنتے زوجے امہ نور 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 بنتے نور نور خزر الاسلام علیہ کا لئے بھی سن لو نور پھر بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 بنتے نور زوجے نور امہ نور امہ دو نوروں کی بات کی ہے خود نور ہے بیٹی نور کی ہے زوجہ نور کی ہے امہ نور 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 وعدت کی قلی اللہ 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 نور 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 بنتے نور بنتے نور بنتے نور سورت کے پاس نوری مورت سورت کے پاس جبریل آئے حضرت آدم علیہ السلام نے مکھن لگے اتھے نا سلام پیش کرو اتھے کے پیش کرو آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی ہے ہے کون مورت جبریل نے کہا یہ ہے بنتے مصطفی یہ کون ہے بنتے نام ہے ان کا فاطمہ سر پہ جو تاج ہیں یہ ہیں رحمت اللہ عالمین جو گلے میں کڑا ہے یہ ہے علی المرتضی جو کان میں بالیاں ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے حضرت آدم نے عرض کی جبریل اگل دست پہی یہ میری ذریعت میں سے ہیں آواز دی ہاں آپ کی ذریعت میں سے ہیں بظاہر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت کا سبب یہی پنج تن پاک ہے آپ کی قبولیت کا سبب یہ پنج تن پاک ہیں آدم علیہ السلام گل دل میں چلا کھلے لہو جی وہ لگدش ہو گئی ترتی تے آگئے زمین تے آگئے انہوں کن کھولے ترتی زمین پر آئے تین سو نو سال تک دعا مانگی قبول نہیں ہوئی اب عبد الرحمان چھوڑوی کی برگاہ میں آؤ فرماتے ہیں خضر پاک نے میرے نہ لے گل کر کیا کیا کہ میتن دسان عبد الرحمان وہ دعا کری ہے عبد الرحمان چھوڑوی کو کہا کہ میتن دسان وہ دعا کری ہے مانگی اسألو بے اکی محمد وانت المحمود وبے اکی علیجم وانت العالی وبے اکی فاطمت وانت فاطر السماوات والارد وبے اکی حسن وانت المحسن وبے اکی حسین وانت قدیم العیسان وبے اکی تسات المعصومین من ذریت الحسن والحسین استجب دعا انا بے اکی جمیل المعصومین المظلومین القرب العالم اللہ یا اعلی معالی اے دعا آدم نے جدوں پڑھی تو رب نے فرمایا جا آدم ان کلمات کے صدقے ہم نے تیری توبہ قبول تاقیب کا جسے شوق وہ مجموع ہے صلاح رسول کو ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ اس کو تسلیب جواب مجسر ہو جائے گا اور عبد الرحمن چوروی اہوی علوی بھی پکے ہیں سنی بھی پکے تو میرے کلجے کے ٹکڑو میری انکھوں کے تاروں یہ ساری کائنات میں نور ان پنج تن کا پھیلا ہوا ہے اور سیدہ فاقت و عالم یہ ہے جڑا مقبولیت حضور دی برگاہ چاندہ ہے یا اللہ دی برگاہ چاندہ ہے اوہ ادھر سیدہ دی برگاہ بچادری دیندہ ہے ادھر سیدہ خاتون جنت کے بیٹے محبوب خدا و مستوی ہیں تو پھر خاتون جنت کا عالم کیا ہوا آپ گوست پاک جانتے ہیں نا یہ محبوب مستوی ہیں کون ہیں جو یہ کہے سکان الہب وساق وسال فکلت حمرت نا بیت آلی ساعت ومشت نا بیت اوزن فاہمت بسکرت بین الموالی فکلت لیسائل اکتاب لومو بیعالی ودخل انتم رجالی وهمو وشت انتم جلودی وساق لکو میں بلواف ملالی شربتم فدلتی فدلتی شربتم فدلتی تسا میری بچیوی پیت تسا میری بچیو شربتم فدلتی ممباد سکری مقام 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 وحید وحید حسن وزل جلالی انا باوزی اشاب اللہ شیخ فمن زافر رجال لوتی مسالی قسان خلط بطراز عزم وطب جن بطی جان کمالی اور فرماتے ہیں وما منہ شورن شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں ساری روح زمین کے ولی چڑیاں ہیں اور میں باز ہوں شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں جو وحد نیت کی برگاہ میں میرا مقام ہے کسی اور کو ملی نہیں سکا شیخ فرماتے ہیں سارے جہان کے ولی میرا بچا ہوا پی کر ولی بنے ہے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے میرے سر پر کرامت کا تاج پینا دیا ہے شیخ فرماتے ہیں محبوب سبحان آپ فرماتے ہیں سارے زمانے سارے سارے سال پہلے آ کر میری چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں وہ آ کر پہلے میری چوکھٹ کو چون کر میری دلیز کو چون کر جو کچھ اپنے اندر ہونے والا ہے وہ بتاتے ہیں پھر میں انہیں اجازت دیتا ہوں پھر عفتہ نمودار ہوتا ہے میں اجازت دیتا ہوں تو پھر مہینہ نمودار ہوتا ہے میں اجازت دیتا ہوں تو پھر سال نمودار ہوتا ہے پھر ورماتے ہیں مریدی مبتب بشتا وغنی ففل ماتشا فلیس محالی اور پھر کہیں کہتے ہیں اگر میں توجہ کروں پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اگر میں توجہ کروں مردے کی طرف تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس کے کھڑا ہو جائے یہ عبدالقادر کون ہے فاطمہ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کیا بیٹا اور جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا یہ طاقت رکھتا ہو تو اس بیٹے کی ماں فاطمہ کا حد کیا ہو بیٹے اور یارو مجھے کملی والے کی قسم آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں کہ عزور غوث پاک کو یہ جو مقام ملا ہے یہ نمازوں شمازوں کی وجہ سے نہیں ملا یہ روزوں موزوں کی وجہ سے نہیں ملا اور یہ زودوں غرے کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ وہ فرماتے ہیں اس لیے ملا کہ عزور پاک کی رگوں میں فاطمہ کا پھول دوب دوڑ رہا ہے سیدہ خطل جنت کا دوب دوڑ رہا ہے خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں نبوی می یہ سن سکتے ہو تو ان سنو فرماتے ہیں نبوی می می کسے کہتے ہیں بدل لوں بدل لوں بارش نو نبوی می علوی فصل بطولی گلشن نبوی می علوی فصل بطولی گلشن اسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اور آگے فرماتے ہیں نبوی زل نبوی زل علوی برج بطولی منزل نبوی زل علوی برج بطولی منزل آگے فرماتے ہیں حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا حسنی چاند حسینی ہے تکالہ آخری کر کے کلم پانچھٹی آگے فرماتے ہیں نبوی خر نبوی خر اے خرشید نبوی خر اور علوی کو علوی کو آدھر پاڑ میں پہلے تھوڑی تشریح کر لیں وہاں نشیر نہیں جی سمجھانے لگا تھوڑی تشریح کرنی ضروری ہے اے جڑے لال نکل دے نا لال لال موتی تے لال اے پاڑا میں کیا جڑے ہیرے نکل دیں اے نکل دیں وہ ایک پاڑ ہوتا ہے اس میں سے ہیرے نکل دیں ایک خاص انگل پر سورج کی روشنی پڑتی ہے پہاڑ کا اور اس کی عرارت اور تپش ہے کہ ایسے ایسی کفیت میں جاتی ہے کہ جہاں پر اندر مادن ہوتا ہے وہ مادن کتے ہیں اس کو جہاں پر جہاں سے لال نکلتے ہیں ہونڈ سنو شیئر نبوی خر علوی کو بطولی مادن اے گالہ بہت باری ہے نبوی خر علوی کو بطولی مادن حسنی لال حسینی ہے تجلہ تیرا حسنی لال حسینی ہے تو یارو جس کے بیٹے کا محبوبیت کا عالم یہ ہو اس کی ماں فاطمہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے حسن پاک کی نہیں ہو سکتی حسین پاک کی نہیں ہو سکتی مولا علی اللہ پاک نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے مولا علی فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ سنو میری گھر میری تیرانی اللہ پاک نے زمین نو ہنج کر کے تکیا اللہ نے زمین کو ایسے کر کے دیکھا تب پوری زمین میں چون اللہ دو مردہ نو چھوڑ لے اللہ نے پوری زمین کی طرف دیکھا دو مردوں کو چھوڑ لیا یاب نیجتو اے میری بیٹی فاطمہ سن وجالہ آخدہوما اب آکے وجالہ آخرہوما بعل آکے فرمایا تیرانی خوش ہو جا رب نے پوری زمین میں چون اپنے مستے دو بندے چنے محبوبیت مطلقہ کے لئے دو بندے چنے اللہ نے باقی سارے محبوبیت کے دامن کے ساتھ دیکھا ہے اللہ نے پوری زمین میں سے دو مرد محبوبیت مطلقہ کے لئے چن لیے اے میری بیٹی فاطمہ اللہ نے ان دونوں مردوں میں سے پہلے کو تیرا باپ بنا دیا دوسرے کو تیرا خامد بنا دیا وجالہ آخدہوما اب آکے وجالہ آخرہوما بعل آکے پہلے کو تیرا خامد بنایا دوسرے کو تیرا پہلے کو تیرا باپ بنایا دوسرے کو تیرا خامد بنایا تو میرے دوستوں اور بزرگوں کون بیان کر سکتے ہیں اس کا مقام جس کے شوہر کا نام علی المرتضاء ہے اوہ حضرت علماء اکوار رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیب مریم یک نسبت وعز سہ نسبت حضرت زہرہ عزیب اوہ فرماندر اوہ مریم سے جیڑی ہک نسبت رکھ دی سی ایک ختم نے جنت ہے جیڑی اتریت رہنے سے اتنا لے کے آئی مل کر کہہ دو سبحان اللہ یہ ختم نے جنت ہے جو تین تین نسبتیں لے کر آئی فرماتے ہیں پہلی نسبت تا دخترے آن رحمت اللہ عالمین یا امام ال اولین و آخرین بانوے آن تاجدار حل اتو مرتضی مشکل کشا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بادشاہ قلبہ ایوان اوہ یک سامو یک ذرا سامان اوہ اے مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق اے مادرِ آن قافلہ سالارِ عشق آن یکِ آن یکِ شما شبستانِ حرم وہ جن دو کی ماں ہیں وہ ماں ہیں بیٹی ہے رحمت اللہ عالم کی اور وہ زوجہ ہیں علی المرتضی کی دوسری نسبت اور تیسری نسبت کیا بتائی کہ وہ ماں ہیں اس کی جو مرکزِ پرکارش جو عشق کی جولانیوں کا محور و مرکز ہے جو عشق کی تابناکیوں کا منبع ہے اور جس کے قدموں میں بیٹھنے والے اُشاق اُشاقوں کے سلطان بن جاتے ہیں مرکزِ مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن قافلہ سالارِ عشق آگے فرماتے ہیں ان دونوں بیٹوں کی علت کیا ہے جلدی سے سننا ذرا فرماتے ہیں آن یکِ غورت رہا جاگیا ہے جاگیا ہے ٹونج گھا رہا آن یکِ شما شبستانِ حرم ان دونوں بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا ہے حسن وہ شما ہے حرم کے باغ کی حسن کیا ہے شما ہے حرم کے آن یکِ شما شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیرِ امم حافظِ جمعیتِ خیرِ امم تانشیند آتشوں تانشیند آتشِ پیکاروں کی پشتے پا زدن برسرِ تاجوں نبی سمجھ نہیں آئی نا پشتے پا پشتے پا زدن برسرِ تاجوں نبی واندگر موسیقی